کھرک سنگھ کے کھرکنے سے کھرکتی ہیں کھرکیاں کھرکیوں کے کھرکنے سے کھرکتا ہے کھرک سنگھ کیا بات ہے کیا جی اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ دل محمد آبیلیبل ہیں دل محمد صاحب کا تعلق جو ہے سیالکوٹ سے ہے اور سیالکوٹ کی جو لینگویج ہے جو زمان جو بولی بولی جاتی ہے وہ پنجابی ہے اور پنجابی ایکسنڈ ان کا بہت پیارا ہے بہت زبردست ہے اور اس ایکسنڈ میں بہت سارے ایسے دوست اخبام بہت سارے ایسے پنجابی برزرز دل محمد صاحب ہمارا جو کنسرن ہے لینگویج کے اوپر سیالکوٹ میں ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ رے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک فنی ویڈیو بھی ہے میں نے دنیا کی ساری دکشنری کھول کے دیکھ لی میں نے ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لی اور کوئی لفظ ایسا نہیں جو رے سے شنو ہو جب میں پنجابی کے اندر رے نہیں آندی کے سوچے تو آپ اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا مختصر تھا اپنا لبو لباب بیان کریں کہ یہ کیا ہے یہ ایکسنٹ کہاں سے نکلا ہے اور آپ اس چیز کو اپنی کمیونٹی میں اپنے ایریا میں سیالکوٹ ویڈیوین میں کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک ہمیں کافت اور جو کلچر ہے وہ ہمیں کبھی نہیں بولنا چاہیے یہ ایک عزت ہوتی ہے ہر ایریا کی ہر علاقے کے امیں اس کی نظر سے دیکھنا ہے لیکن آج دل محمد باجو صاحب کی زبانی سنتے ہیں اس چیز کے پیچھے کیا بیکراؤنڈ ہے شکریہ اسلام علیکم کیا رہا سب کے دیکھیں جسر بات ایسے ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو برڈنگ ہے اس میں ڈیفرنس ہے مطلب ہم جو بولتے ہیں ہم ری اور ری میں فرق نہیں کر سکتے ہوتا بھی نہیں ہے بسکلی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ جو ہی کسی علاقے میں جاتے ہیں تو ہر پندرہ سے بیس کلومیٹر کے بعد جو لینگویج ہے جو لہج ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو اسی لحاظ سے جو ہمارا سیال پورٹ ہے اس میں ہی ہے جیسے آپ ابھی کسی بھی عرب ملک میں چلے جائیں تو جو عربی لینگویج ہے اس میں اس میں علیف با پا با تا آتا ہے اس میں پے نہیں آتا ٹھیک ہے تو جب وہ انگلش میں اس کو پے کو پڑھتے ہیں وہ پے ہی پڑھتے ہیں مطلب ہی پڑھتے ہیں اس کو سیم اسی طرح جو ہماری لینگویج ہے ہماری لینگویج میں جو رے اور رے میں فرق ہی نہیں ہے تو ہم اس کو سیم ہی پڑھتے ہیں تو یہ سارا اس کا جو ہے نا وہ اخلاس ہے سارا یہ ہے کہ اس کو ہم اسی طریقے سے وزاحت کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے ہماری لینگویج کے اندر تو جب آپ پندرہ بیس کلومیٹر یا سو کلومیٹر کے بعد جائیں گے تو آپ کو جو فرق ہے وہ واضحہ نظر آنا شروع ہو جائے بہت شکریہ آپ نے اس میں ہمیں کنفرم کیا بتایا کہ یہ رے اور رے جو ہے وہ ایک پرنانسیشن ہے ایک لغت ہے ایک زبان ہے علاقائی زبان ہے کوئی ایک ہمیں ایک محاورہ بول کے بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے ایک ان کے لیے ایک فنی کہہ لیں کہ فنی اور یا پھر ایک انٹرسٹنگ جو ہے نورڈ آ جائے گا تو پلیز آپ اپنا ایک کسی محاورے میں اس کو ڈے کو یوز کر کے دکھائیں کہ نارمل کیسے بولنا اور جب ڈے کے ساتھ بولنا ہے تو وہ کیسے بسیقلی میں خود تو اس میں ڈیفرنس نہیں کر سکتا جو سننے والا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں ڈیفرنس تو میں ایک چھوٹی سی کہابت ہے وہ میں بولتا ہوں کھرک سنگھ کے کھرکنے سے کھرکتی ہیں کھرکیاں کھرکیوں کے کھرکنے سے کھرکتا ہے کھرک سنگھ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ دل محمد صاحب ملتے ہیں نیکس ڈالک میں ایسا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی